موسیقی 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 کی جاری کی جاری ہے یا اس درشش سے دیکھا جائے گا ان کی تیزی جو ہے وہ کم ہوگی دیکھو آپ تو پولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ رہے ہیں ڈیموکریسی ایز ایک کوششن او چیکسن بیلنسز کیونکہ یہ پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے سند کے اندر اربلک سے چلتا ہے ان کو چناؤ لڑنا ہے کارکڑتاں کو لے کے چلنا ہے یہ کمپنی ایسی ہے جس کے اندر سارے شیئر رولڈرز ہیں اور انہوں سب کے پاس ووٹ ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنا ہے اڈوانی جی ابھی باہر نہیں ہوئے ہیں اڈوانی جی ابھی بھی پارلیمنٹری پارٹی کی چیرمن ہے جس کے انترگت وہ لیڈر او دا اپوزیشن دونوں کو ریموو بھی کر سکتے ہیں آج اگر انہوں نے آج فیصلہ کر لیا کہ میں دونوں نتاؤں کو اٹا کر کے دوسروں کو اپائنٹ کر رہا ہوں تو اس پارلیمنٹری پارٹی میں ایکسپٹیبلٹی ابھی بھی سب سے یادہ ہے اور ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے اڈوانی جی بات اس لیے سنگٹھن سے الگ ہو گئے ہیں کہ سنگٹھن وہ چاہتے ہیں آپ جیسا چلانا چاہیے چلائیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر سرکار کے پتی پارلیمنٹ کے اندر اٹا ہے سر میرا سوال ہے کہ کیا آڈوانی اس کے اندر میں اپنا کرتا رہو گا راستے میں سپیڈ بریکر لگا پائیں گے نہیں لگا پائیں گے نہیں نہیں سپیڈ بریکر تو لگی گیا نا آج اڈوانی جی کے سیسے کے بعد مودی جی کی ایکسپٹیبلٹی پارٹی کے اندر بھی سوڑی بہت کم ہوئی ہوگی چاہے آپ کہیں دس پرسنٹ ہو چاہے بیس پرسنٹ ہو جو اگر آپ کل اس کی ایکسپٹیبلٹی سو پرسنٹ تھی ان کی تو آج نبی پرسنٹ اسی پرسنٹ پہ رہ گئی ہے جب اپنی پارٹی ان کی ایکسپٹیبلٹی کم تو ہوئی ہے اڈوانی کے سمرتگ یہ تو نہیں کہہ سکتے ختم ہو گئے ہیں ان کے سمرتگ ہر سٹیٹ کے اندر ہیں ساٹھ سال کے اندر پارٹی سے کام کر رہے ہیں انہیں کارکرتاؤں نے کھڑا کیا ہے ایسے کئی کارکرتاؤں جو یہ وقتی آئی رولی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں رولی کبال جو ہے گلک جو ہے گینگ جو بیٹھا ہے دلی کے اندر انہوں نے جن دل لوگوں کو آشے پر کیا ہے وہ سارے لوگ کیا کام کریں گے پارٹی کے لیے آج سے پارٹی کم سے کم بیس پرسنٹ سے پرتیس پرسنٹ سے لے کر کے نشکریے ہو جائے گی جس کا نقصان کس کو ہوگا موڈی کے راستے میں اس طرح سے روڈ سویڈ بیکر رکھا ہے کہ پارٹی نشکریے ہو جائے گی جو پارٹی اڈوانی کی طرف دیکھتے تھے کہ ہمارے کو بچانے والا جا ہمارے پرتیس سر کے اوپر آز رکھنے والا ایک بیٹھا ہے وہ الگ ہو گیا ہے تو موڈی اپنے جتنے بھی ویروڈی ہیں دل کے اندر جیسے انہیں گجرات کے اندر کیا آپ نے سب ویروڈیوں کو باہر کر دیا سارے دیش کے اندر ان لوگوں کے مادین سے قتل کوچھل کر دیں گے تو پارٹی کے اندر ورکر کو انتھیوز بھی کیا ہے دوسرا کچھ سے ایک سیکشن ہے جس کو ڈیموریلائز بھی کیا اس لیے اس طرح سے سپیڈ بیکر ضرور ہو گئے ہیں بڑے سپیڈ سپیڈ بیکر کی بات آپ مانتے ہیں لیکن زفر ساریس والا صاحب کیا نریندر موڈی خود اپنی سٹائل آف فنکشننگ کو سوچنے کے لئے مجبور ہوں گے کہ جو اکھل بھارتی اس طرح پر جو نترت تو ہے یا آل انڈیا لیبل پر جو ہے وہ گجرات نہیں ہے کہ گجرات کے اندر آپ مینیج کر لیں گے سارے بڑے نتاؤں ختم کر دیں گے اور اس کے بعد چھوٹے نتاؤں رہ جائیں گے کیا اس سٹائل آف فنکشننگ کو بدلنے کی ضرورت ہے آج لالکس اڈوانی کی چٹھی نے اس اور اشارہ کیا اور کیا موڈی اس کو بدلنے کے لئے تیار ہوں گے نہیں بلکل دیکھیں اگر اگر ان کے ان کے ایجنڈے میں آگے بڑھنا ہے تو یہ ایوالیوشن تو ہوتا ہی ہے ایک کمپنی جب چلتی ہے تو اگر ایک برانچ ہے اس کی تو اس کا فنکشننگ الگ ہوتا ہے اگر دس برانچیں ہوتی ہیں تو اور فنکشن الگ ہو جاتا ہے ملٹی نیشنل بنتی ہے تو فنکشن الگ ہوتا ہے اور وہ ایوالیوشن ہوتا ہے یعنی جو آدمی نے ایک ہی برانچ چلا ہی ہوتی ہے وہ بعد میں دس بھی چلا سکتا ہے تو بلکل وہ تو یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ جس طرح سے گجرات چلایا ہے لیکن وہ گجرات کے موڈل کو اس کو آگے جا کر ریپلیکیٹ کرنے کے لئے محنت تو کرنی ہی پڑے گی اور ایوال ہونا پڑے گا حالات کو اور لوگوں کو ساتھ میں لے کر اور بٹ کیا لریندر موڈی اپنی سٹائل کو بدلنے کے لئے تیار ہوں گے کہ آپ کہنے کے کھونا چاہیے میرا کہنا کیا بدلنے کے لئے تیار ہوں گے کیا کیا یہ سوچ ان کے اندر ہے کیا دیکھیں دیکھیں ہم نے گجرات میں تو دیکھا ہے اٹلیسٹ کہ جو نریندر موڈی صاحب دوہزار دو میں تھے اور آج دوہزار چودہ میں کافی فرق ہے بہت ساری چیزوں میں بدلاؤ ہے بہت ساری چیزوں کے اندر ہم نے ان کا چینج دیکھا ہے تو ایسا سمجھنا کہ وہی ہیں یہ نریندر موڈی جو دوہزار دو میں تھے تو بہت کافی فرق ان میں آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کر فرق آنے میں کوئی ایسا پرابلم نہیں لگتا ہے محمد پرکاز جی آپ کی پارٹی کو نریندر موڈی سے وشیرز تکلیف کیوں ہے ہم کو کہاں تکلیف ہے کس بات کیوں میں نے آپ کو بار بار کہا کہ نریندر موڈی ابھی ہیں کہ ابھی تو ان کو پروف کرنا ہے تین بار کے مکہ منتری بن چکے ہیں اور یہ تو چھے بار کے مکہ منتری بیربادر جی ہیں تین بار کے مکہ منتری شیلہ جکچت ہیں تین بار کے مکہ منتری ترون کو گئی ہیں ایک نہیں اس دیش میں بہت سے لوگ ہوئے ہیں یہ تو پھر آپ کو ڈرنی کو ضرورت نہیں یہ آپ ڈر رہے ہیں سمجھ لیں آپ ڈر رہے ہیں کانگریس پارٹی نازادی کی لڑائی میں جب یہ لوگ انگریجوں کا ساتھ دے رہے تھے تب ڈری تھی نازادی کے بعد ڈری ہے یہ تو میڈیا ہے اور نریندر موڈی جی نے پچھلے دنوں ایک ہی سچ بات کی جب ہم راہل گانڈی کو دکھاتے ہیں جیپور میں تب آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے سنیے سری نریندر موڈی جی نے پچھلے دنوں ایک ہی سچ بات بولی کہ سری رام کالیج میں کی جمانہ مارکیٹنگ کا ہے اور پیکیجنگ کا ہے تو سن لیے کھالی مارکیڈنگ اور پیکیجنگ پر نہیں ہے دیش چلنے والا اس میں جب تک یتھارت نہیں ہوگا اور آج جو اڑوانی جی کا درد ہے وہ یہی ہو سکتا ہے جو میں نے کہا کہ جو آدمی پچاس ساٹھ سال کام کیا ہو تو سوابیمانی آدمی کے لیے یہی ہو سکتا ہے ہم کو ان کی نیتیوں کا نہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نہیں دس نریندر موڈی آ جائیں آپ کے تکلیف ان کی نیتیوں کو لے کے ہیں ان کی نیتیوں کارکرموں نیتریت سے لڑتے رہے ہیں کبھی بھی کانگریس پارٹی نے اس طرح کے ویچاردھارہ کے ساتھ جس ویچاردھارہ نے گاندھی جی کی ہتیا کی ہو اس سے کبھی بھی کہیں بھی سمجھوتا کسی بھی روپ میں نہیں کیا ہے اور آگے بھی ہم چنوتی دیتے ہیں اس دیش کے اندر اس دیش کے اندر اس ویچاردھارہ کے لیے جگہ نہیں آئے چاہے جوڑ توڑ کچھ بھی کر لیں دیکھیں مان فارقی صاحب آپ ان کے سہیوگی ہیں کیا کانگریس ڈینائل میں ہے نہیں کانگریس پروہ ہو رہی ہے اس بات کو کہ ان کے لیے بیسٹ بیٹ تھا گجرات جیسے ہم سب لوگ بلکل چونک گئے کہ گجرات میں ایسا خراب ریزرٹ کانگریس کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا لیکن کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے جیسے ابھی بھائی بھی ہمارے بیچ میں بتلا رہے تھے تو یہ انداز بات میں پتا چلے گا کیا ہوا ہے تو بیسیکلی ایک اسٹیٹ کو لوس کر کے کوئی فرق نہیں پڑا چیس کی بہت اچھی چال ہے ایک اسٹیٹ لوس کر دیا اس کے بعد موڈی کا ہوا کھڑا ہو گیا اور موڈی کا ہوا کھڑا ہونے کے بعد پھر جو باقی کانگریس کے اندر جو کچھ بھی خرابی ہیں تھی وہ رک گئی اب جہاں دو سوال پتہ ہوتے ہیں پربو بھائی نے بہت امپورٹنٹ کوشٹن ریز کیا ہے کیونکہ ہم ڈائی ورڈز ہیں کہ ہم کانگریس کو بھی ڈسکس کرنے لگیں گے پربو بھائی نے جو ایک بات کہی کہ آج کے بعد کانگریس بی جے پی کی جو پوزیشن ہے ٹوینٹی فائف تھٹی پرسنٹ کم ہوئی ہے کیوں کم ہوئی اگر آپ دیکھیں کل تک مسیح شیف سینہ کے جو بیٹھے ہوئے تھے جتنے ٹی وی چینل کو بیٹھے تھے سب بلکل اوپنلی سپورٹ کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے آج سرینلی انہوں نے کہا کہ نہیں جو ایڈوانی جی کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اب جو ہمارے جو سریش صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ موڈی کے بہت اچھے دوست ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ مسیح کے موڈی صاحب میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور وہ باقی ہم ہندو مسلمان کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جس پریوار سے وہ آئے میں ہیں جہاں سے وہ خود نکل کر رہے ہیں اگر اس کا آدمی بھی کوئی ان کے قدقے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو مہاراشترے میں ایزیکیوٹی کمیٹی میں نہیں جائیں گے کہ پہلے جوشی کو وہاں نکالو اس کے بعد آمگا ہے یہ کمزوری ہے کیا یہ اس کو آپ کمزوری مانتے ہیں یا اس کو ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے خاصیت بھی ہے جیسے میسیس گانڈی تھی جو بھی برابر کھڑا وہ اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور اس کے بعد چمچوں کی ایک بری فوجی کٹھا ہو گئی اور کانگرس پارٹی کو انتے میں اس کا نقصان ہوا دیکھیں یہ بات سب کو ماننا ہوگا شاید دنید موڈی بھی جانیں گے کہ ان کو اور زیادہ بڑے ڈھنگ سے لوگوں کو ساتھ میں لینا ہوگا لیکن اشتو جی ایک اور بات اب بھول رہا ہے ہم لوگ ڈسکس کر سمجھے راجنات سنگھ جی بھی اتنے ہی مہتوکانگشی رہے ہیں تو ابھی تو اڑوانی جی کی لڑائی ختم ہوئی ہے ابھی راجنات سنگھ جی کی مہتوکانگشاں بھی آگے ہیں تو موڈی جی کو ان کو دھیان رکھنا ہوگا سوشبان جی کام جکر کر چکے مہتوکانگشی ہوتے ہیں مہتوکانگشی ہوتے ہیں لیکن آپ کی لیڈرشپ یہی میرا کہنا ہے کہ اس لیے راجنات سنگھ فیلیور ہے کہ ان کو کوشش کرنا تھی کہ اڑوانی ایز کی قدم نہیں اٹھاتے آج اب نریند موڈی کو یہ کوشش کرنا ہوگی کہ وہ ان سب کو ساتھ لے کر پارٹی اور وچار ذارہ والی بات دیکھیں وچار اور اوپن ہو کہ ٹھیک ہے ہم مندر بنائیں گے کہتے ہیں تو اوپن نہیں کہیں مخوٹے والی راجنات سے نہیں چلے گا اس لیے نریند موڈی شفل ہو سکتے یعنی وہ سیدھے کہیں بھئی میں یہ کرنا چاہتا ہوں دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں جو ڈراما کرتے ہیں کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہو رہے ہیں اور یہ سب سے بڑا انتردوند ہے پوری راجتی میں اور اس لیے یہ سب سے بڑا خطرہ بھی ہے جو لوگ مخوٹے لگا کر کے کریں گے وہ دیش کا زیادہ نقصان کریں بلکل جیفر سار سورا صاحب آپ کچھ انٹوین کرنا چاہتے تھے دیکھئے یہ ابھی تو نریند موڈی صاحب کو یعنی ابھی سے فیصلہ کرنا ابھی تو وہ کریں گے ابھی ان کو وقت دیجئے اور وہ ان کا ویجن جو ہے وہ ان کا ویجن سامنے آئے اور اس پر بات کریں ایشیوز پر بات کریں اور اب جو ملک کے اندر الیکشن ہوگا یا جو چناب ہوگا وہ ایشیو بیسڈ ہوگا وہ کوئی ایموٹیو ایشیوز پر کوئی کام نہیں چلے گا کون ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے کون جابز کر سکتا ہے کون اکنومی کو اوپر لے کے جی ڈی پی کو اوپر لے گا غریبی کم ہوگی یہ سارے ایشیوز ہوں گے جن پر الیکشن لڑا جائے گا اور جو یہ کر پائے گا اسی کی جیت ہوگی تو ان کا ویجن ہے آپ ویجن کے بارے بات کریں ابھی اکر بات کے اس طرح پر اس ویجن کا ٹیسٹ ہونا باقی ہے اور اس کی بہت کچھ ابھی پیٹ فالز بھی اس کے بٹ پروہ جی آپ سے آخری سوال اس بات کو لے کے ہے کہ جو سوال لالکس اڈواری نے اٹھائے ہیں کیا ان سوالوں پر بی جے پی اور آر ایس ایس سوچنا چاہتی بھی ہے یا نہیں چاہتی یا وہ بھی ڈینائل کے موڈ میں سنچے پی سر میں بلکہ سوچ رہا ہوں اور اس لیے لگتا ہے کہ بڑے شریف نیزہ ناکپور سے یہاں دلی آنے والے ہیں میں نے سنا ہے آپ چینل پر بھی دیکھا ہے اگر نہیں بدلیں گے تو اس سے پارٹی کے bha ہونے والا نہیں ہے اور دوسری بات میں ایک شورٹ مطرب میں کہنے جاتا ہوں کی موڈل موڈی کے بھی دو موڈل ہیں ایک ان کا اکنومک موڈل ہے جو شاید acceptable سب کو ہے ان کی پارٹی کے اندر پھیئے پر ان کا political model جو ہے وہ شاید کسی کو نہ دیش میں accept ہوگا نہ ان کی پارٹی کے اندر accepts ہوگا ان کو اپنا political model چین کرنا ہوگا political ideology چین کرنی ہوگی jealousy democratic کے اندر democracy سروائی کر سکتی ہے دیموکریسی کے اندر ڈکٹیٹرشپ سروائی نہیں کر سکتی جب تب کہ آپ اندرہ گاندی نہ ہو جائیں اندرہ گاندی نے پارٹی کو توڑ کے جیس کے دکھایا سا سارے دیش کے بعد تین سو چاہنٹیٹیں لیتی اس طرح کی کپیسٹی ابھی نریند بھائی میں نہیں ہے جب آ جائے گی تب وہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں بٹ میسیس گاندی کی کامیابی اپنے آپ میں ایک اتحاس کا حصہ ہے لیکن ابھی نریند مودی کو گجرات سے باہر نکلے